بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے ٹیسٹی خوشبودار اور کافی آسانی کے ساتھ بن جانے والا چکن پلاؤ یہ چکن پلاؤ بہت ہی آسانی کے ساتھ اور بہت کم ٹائمیں بن جاتا ہے چکن دیکھیں کتنا سوفٹ اور جوسی ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ میں رائس اتنے کھلے کھلے وہ بھی بہت مزے کے تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ مزدار سا چکن پلاؤ کیسے بنتا ہے اس کے لئے آپ کو ویڈیو کو فول دیکھنا ہوگا اور لاس تک دیکھنا ہوگا لاس میں ہی آپ کو بتاؤں گی کہ رائس اتنے کھلے کھلے اور اتنے ٹیسٹی کیسے بنیں گے ریسپی اچھی لگے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا اور ویڈیو کو لائک تو چلیے جلدی سے فٹا فٹ سے ریسپی کو شروع کر لیتے ہیں تو چلیے بسم اللہ الرحمن 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 اس کے لئے میں نے ایک کڑاہی میں ایک کپ کے قریب اوئلے لیا ہے اور اب اس میں میں چکن کو فرائے کروں گی ایک کے کر کے میں سارے پی سیز کو ڈالوں گی اور نیچے سے فلیم کو میں نے آن نہیں کیا تھا کیونکہ اگر ہم آئل گرم کر کے چکن کو ایڈ کرتے تو چکن آئل میں جاتے ہی نیچے چپک جاتا اور وہ اتنا اچھا نہیں لگتا چکن کو ڈالنے کے ہوا نیچے سے فلیم کو میں نے آن کر لیا تھا اور لوٹ و میڈیوم فلیم پر ہم ان کو تین سے چار منٹ تک فرائے کریں گے چکن کو ہم ویسے بھی گلا کر پلاو میں یوز کر سکتے تھے لیکن فرائے کرنے سے چکن کا جو ٹیسٹ ہے وہ پہلے سے دو گناہ زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے ہم فرائے کر کے چکن کو اس کا مزدار اور ٹیسٹی سا پلاو بنا آنگے اور ساتھ ساتھ چکن کو فرائے کرنے سے یہ جوسی ہو جاتا ہے اور اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جاتا ہے ٹھیک ہو گیا اب اسی ورل میں جس میں میں نے چکن کو فرائے کیا تھا دو میڈیم سائز کی بری کٹی ہوئی پیاس کو ایڈ کروں گی اور اس کو فرائے کروں گی پیاس کو میں نے لائٹ گولڈن براؤن کرنا ہے جب اس کا کلر اس طرح سے ہو جائے اس میں کچھ کھڑے مسائلیں ایڈ کروں گی اس میں دو بادیان کا پھول ایک تیز پات ایک چائفل ساتھ سے ہٹھ لانگ دو چھوٹے دارچینی کے ٹکڑے تین سے چار الائچی اور دو ٹی سپون زیرے کے جس میں کالی مچے بھی شامل ہیں وہ میں کھڑے مسائلیں اس میں ایڈ کروں گی یہ کھڑے مسائلیں کا ٹیسٹ لاس تک پلاو میں فلیور اور ٹیسٹ دے گا اب میں اس میں ون ٹی سپون جنگر گالک کا پیسٹ ایڈ کروں گی ایک کٹی ہوئی ٹوماٹر ایڈ کروں گی اور جنگر گالک پیسٹ کو ہم نے تین سے چار میرے تک پکانا ہے تاکہ لیسن کی ایک سمیل جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے تین سے چار ہرے بیچے باریک کٹی ہوئی اس میں ایڈ کروں گی اور اب ہم نے اس کو پکانا ہے جب تک اس کی ایک اچھی امیزنگ خوشبو اور ٹیسٹ نہ آنا شروع ہو جائے کچھ سپائسیز ایڈ کروں گی جس میں ون ٹی سپون کٹی ہوئی لالوچ ون فور ٹی سپون ہلدی پاورڈر ون ٹی سپون پیسی ہوئی لالوچ اور نمک آپ اپنے ذائقے کے مطابق ڈال سکتے ہیں ہم تھوڑا کم نمک کھاتے ہیں اس لیے میں نے دو ٹی سپون نمک ایڈ کی اب مسالے کے اچھے سے ہم بھنائی کریں گے بھنائی کرنے کے بعد جو چکن میں نے فرائے کر کے رکھا تھا وہ بھی اس میں ایڈ کرنوں گی تاکہ مسالی کی جو ٹیسٹ ہے اور جو خوشبو ہے وہ چکن کے اندر ابزورب ہو جائے اور چکن بھی ہمارا ٹیسٹی اور جوسی سا بلکل اچھی طرح گل جائے ساتھ سے آٹھ منٹ تک لو ٹو ویڈیم فلیم پر ہم اس چکن کو پکائیں گے اس میں تھوڑا سا پانی ڈالوں گی تاکہ اگر مسالہ نیچے لگ رہا ہے تو وہ نیچے نہ لگے نہیں تو اسے پلاو کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے جب اچھی طرح سے چکن گل جائے اور مسالہ کی بھنائی بہت اچھے سے ہو جائے تب ہم نے اس کے اندر پانی ڈالنا ہے پانی ہم نے چاولوں کی کونٹیٹی کے اکورڈنگ ڈالنا ہے میں نے لیا تھے ایک کلو سوپر باسمتی کرنل رائس اور دو اس میں باؤل بن رہے تھے یہی جو میں نے پانی ایڈ کیا اس لئے میں نے پانی کے تین باؤل اس میں ایڈ کیا ہیں اب میں ڈھکا لگا دوں گی اس کے اوپر جب تک پانی میں بوائل آنا شروع ہو جائے پانی میں اچھے سے بوائل آنا شروع ہو گیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور اسی باؤل سے میں نے پانی ایڈ کیا تھا یہ میں نے تیل باؤل پانی کے ایڈ کیا تھے اور ڈیڑھ باؤل چاولوں کا تھا چاولوں کو میں نے پندرہ منٹ پہلے ہی اچھے سے دھو کے بھگ ہو کے رکھ دیا تھے اب میں اس کو چھننے کے مدر سے ڈالوں گی اور چاولوں کو میں نے جس پانی میں بھگ ہو کے رکھا تھا اس کو میں نے اچھے سے چھان کے ہی ایڈ کرنا ہے کیونکہ اگر وہ پانی بھی ہم اس میں ایڈ کریں گے تو چاول آپ اس میں چپک جائیں گے اور جن لوگوں کے چاول جڑے جڑے بنتے ہیں تو ان لوگوں کی یہی وجہ ہوتی ہے کہ چاول آپ اس میں چپکے چپکے بنتے ہیں اور جڑے جڑے ہوتے ہیں اور جو دیکھنے میں بلکل بھی اچھے لگتے ہیں چاہے ان کا ٹیسٹ ہو یا نہ ہو لیکن دیکھنے سے چاولوں کی جو لکھ ہوتی ہے وہ کھلے کھلے بنے ہو تو ہی چاول اچھے اور امیزنگ لگتے ہیں اب پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے اور اسی پوائنٹ پر ہم نمک چاہ کر سکتے ہیں پانی میں اگر نمک زیادہ ہو تو ہی چاولوں میں نمک ایکول آئے گا اور چاول اچھے بنیں گے اب میں نے ڈھکن لگا دیا تھا اور اس کو تین سے چار منٹ بعد پانی تقریبا ہمارا ڈرائے ہو گیا ہے دیکھیں چاول ہمارے بلکل بھی نہیں جڑیں گے ہم نے ان کو بہت سوفٹ ہینڈیٹ سے حالانا ہے تاکہ چاول بلکل بھی نہ ٹوٹیں اور کھلے کھلے چاول بنیں یہ دیکھیں اب اتنا سا جب پانی رہ جائے مطلب پانی بلکل بھی ٹرائے نہیں ہوا تب ہم نے اس کے اوپر نم لگانا ہے اور اس کے اوپر خوبصورتی کے لیے میں تھوڑا سا ہرا دھنیا لگا دوں گی اور ہرا دھنیا ہم نے نم لگانے سے پہلے ہی اس کے اوپر لگانا ہے تاکہ جو دھنیا میں کچھا پان ہوتا ہے وہ نم کے اندر ختم ہو جائے یہ دیکھیں اب میں اس کے اوپر نم لگاؤں گی تقریبا 15 سے 20 منٹ تک ہم ان کو بلکل لا فلیم پر نم لگائیں گے تاکہ چاول اچھے سے پک جائیں چلیں جی 15 سے 20 منٹ بعد دیکھتی ہیں کہ چاول ہمارے کیسے بنے ہیں تو یہ دیکھیں بہت ہی امیزنگ رائز بلکل کھلے کھلے تیار ہیں میں آپ کو اس کے فائنل لکھ دکھات دیتی ہوں تو ماشاءاللہ سے چاول ہمارے چکن پلاو کے ریسپی بلکل تیار ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے کھلے کھلے چاول بنے ہیں اور بلکل بھی آپس میں نہ ہی جڑے ہیں اور نہ ہی چپکے ہیں ایک دم کھلے کے لیے رائز بلکل تیار ہے ریسپی کو لازمی ٹرائے کیجئے گا اور اگر آپ کو آج کے پلاو کی ریسپی اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں ایک پیارا سا خوبصور سا کمنٹ کر دیں اپنی فیملی اور فرنڈ کے ساتھ شیئر کریں اور پلیز ہمیں اس کا فیڈبیک لازمی دیجئے گا کہ آپ کو ہماری آج کی یہ پلاو کی ریسپی کیسے لگی ہے ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایک اور نئی امیزنگ زبردست ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے بھی دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ